ہی کون فرینڈز میں ہوں پامیسٹ ابدوستار اور آج میں اپنے ایک یوکے میں مقیم ہے میرے ایک دوست ہیں ان کا پام لے کے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں اس سے پہلے ہم ان کی لوشو برچارٹ بنا چکے ہیں اور وہ ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں تو چلیں اب ہم ان کے لوشو برچارٹ کے بعد ان کی ہاتھ کی لائنز ہم ان کی زندگی کے بارے میں کیا کچھ بتاتی ہیں یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں ہاتھ کی شیپ کی بات کروں گا ان کی ہاتھ کی شیپ بلکل آپ کہہ رہیں کہ سکوئر ہاتھ ہے جب سکوئر ہاتھ ہوتا ہے تو ایسے لوگ بہت زیادہ منتی ہوتے ہیں یہ اپنا کام بڑی منت کے ساتھ کریں گے امانداری کے ساتھ کریں گے اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے وفادار بھی ہوتے ہیں پرو فرینڈ ہوتے ہیں سچے دوست ہوتے ہیں اور زندگی کو اصولوں کے تحت بسر کرتے ہیں اس کے بعد اگر ان کی بات کی جائے لائف لائن کی لائف لائن ان کی اگر آپ دیکھیں گے تو لائف لائن ان کی جڑی ہوئی ہے برین لائن کے ساتھ یہاں پہ اور یہاں پہ اور یہاں پہ تھوڑی سی ایسے مدغم ہے جب یہ والی چیز ہو تو انسان کی زندگی میں شروع میں کچھ نہ کچھ بچپن میں ڈسٹرمنس ضرور رہتی ہے یا انسان کی اپنی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہوتی بچپن میں انسان کی صحیح تھوڑی خراب رہتی ہے یا پھر امی ابوگی زندگی میں کچھ نہ کچھ مسلم سائل ضرور ہوتی ہیں اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی زندگی کی لائن اور برین لائن ملی ہوئی ہو تو آپ بہت زیادہ سنسٹیف ہوتے ہیں حساس ہوتے ہیں کوئی بھی ٹینشن آجیے آپ کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے آپ ٹینشن بہت زیادہ لیتے ہیں سوچتے بہت زیادہ ہیں جلدی پریشان ہو جاتے ہیں باتوں کو دل پہ زیادہ لیتے ہیں یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے تو اس کے علاوہ ان کی جو لائف لائن ہے وہ اگر آپ دیکھیں گے تو لائف لائن ماشاءاللہ ان کی زبردست ہے دیکھ لیں یہاں پہ یہاں تک آ رہی ہے نیچے تک آ رہی ہے بلکہ اب یہاں سے ایسے نیچے کی طرف جا رہی ہے تو جب لائف لائن ایسے نیچے دو شاخہ سی بنے مچھلی کی دم کی طرح تو یہ بیرونے ملک لازمی سفر کرواتی ہے اور بلکل یہ بیرونے ملک جناب اس وقت یہ پہنچے ہوئے ہیں ظاہر ہے یورپ میں ہے اور وینس ماؤنٹین کا ابرہ ہوئے جب یہ وینس ماؤنٹین کا یہ ابرہ ہوئے یہ بتا رہا ہے کہ ماشاءاللہ سیکسچول پاور ان کی ٹھیک ہے زندگی کی تمام اسائشیں ان کو ملیں گی زندگی کی تمام خوشیاں ان کو ملیں گی اور اللہ تعالی ان کو اولاد بھی ضرور عطا فرمائے گا ٹھیک ہے یہ وینس ماؤنٹین کی زندگی کی تمام اسائشات کے بارے میں بتا رہا ہے کہ زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی مہنگی سے مہنگی گاڑی بھی لے لیں گے اپنا گھر بھی بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو عزت دولت شورت سب کچھ عطا کرے گا اور جب لائف لائن آپ کی اتنی لمبی ہو یہاں تک پہنچتی ہو تو منیمام آپ نوے سے سو سال تک آپ کی عیجہ ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرماتے ہیں یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے چلیں جی باقی آپ ہم ان کی مزید چیزیں دیکھتے ہیں ان کے ہاتھ میں جو لائنز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں برین لائن کی بات کی جائے تو برین لائن بہت ڈارک ہے ماشاءاللہ زبردست دماغی سلائت ہے ان کو عطا کی ہیں قسمت کی لائن شروع میں تھوڑے تھوڑے کٹس ہیں تو بیس بائیس سال کی عمر تک بڑی انہوں نے سٹرگل کی ہے محنت کی ہے یہاں تک تقریباً بائیس سال ایج بن جاتی ہے پندرہ بیس سال تو یہاں تک تقریباً چوبیس پچیس سال کی عمر تک بھی ان کی زندگی میں مسئلیں مسائل رہے ہیں ہاں چوبیس کے بعد آہستہ آہستہ ان کی زندگی میں ایک بیتری آنا شروع ہوئی ہے یہ ان کا ہوتا ہے خط مرکری یا خط بزنس یہ بھی ان کے آدمی موجود ہے یہ قسمت کی لائن ہے یہ دماغ کی لکیر خط بزنس اور یہ قسمت کی لکیر یہ ملکن کے آدمی خوبصورت ٹرائی انگل بان رہے ہیں جب آپ کے بس یہ منی ٹرائی انگل ہو تو اللہ طرح آپ کو بے انتہا دولت بھی دیتا ہے آپ کروڑ پتی بھی بنتے ہیں آپ عرب پتی بھی بن جاتے ہیں اور اسی طرح یہ قسمت کی لائن اوپر کی طرف نکل گئی ہے تو اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر ان کا ایک ایم بھی بن رہے ہیں لیفٹ ہینڈ پہ ایک ایم بھی بن رہے ہیں تو منی ان کے پاس ضرور آئے گی دولت ان کے پاس ضرور آئے گی زندگی میں روپے پیسے کی کمی ان کو بالکل نہیں ہوگی میں تھوڑا سا آپ کو ان کا جو ایم بن رہے ہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں وہ میں ایک الگ کلر چوز کروں گا تو وہ آپ کے لیے پھر زیادہ صحیح ہو جائے گا آپ کو صحیح سمجھنے میں آسانی رہ گی یہ میں نے گرین کلر کو انتخاب کی ہے اب یہ ایم کیسے بنتا ہاتھ میں اس چیز کو آپ سمجھ لیں یہ لائف لائن یہ برین لائن یہ آپ کی قسمت کی لکیر اور یہ آپ کی دل کی لکیر یہ جناب آپ کے لیفٹ ایم پہ اگر اس طرح کا ایم بن رہے تو آپ کو اللہ تعالی روپے پیسہ دولت ضرور دے گا اور اگر آپ کے پاس اس طرح ایک سن لائن بھی اوپر کی طرف جا رہی ہے اس کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے ایسے یا ایسے سن لائن اوپر کی طرف جا رہی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایم ہے وہ اگر آپ اس کو ایسے کر لیں گے یا ایسے کر لیں گے تو پھر یہ دبل ایم آپ کا بن جائے گا سمجھ میں آئی بات آپ اس کو آگے لے کے آ جائے اب کیا ہوگا آپ کے پاس دبل ایم ہے اب دبل ایم کیسے بن رہے وہ میں آپ کو ایک الگ کلر چوز کر لیتا ہوں اس سے آپ کو پھر ٹھیک سمجھ جائے گی جب آپ کا سنگل ایم بنا تھا تو وہ اس طریقے سے بنا تھا لیکن جب آپ کے پاس شورت کی لائن آگی تو پھر آپ کا کیسے ہوگا ایک ایم یہ بنے گا ایک ایم یہ بنے گا اور ایک ایم یہ بن جائے گا یہ پھر آپ کے پاس دبل ایم آ جائے گا میں نے سنگل ایم کیسے بنتا ہے وہ بھی بتا دیا ہے دبل ایم کیسے بنتا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیا اگر آپ کے پاس دبل ایم آئے گا تو آپ کے پاس دبل منی آئے گی سنگل ایم آئے گا تو سنگل منی آئے گی لیکن اگر آپ کے پاس منی ٹرائنگل بھی یہ بن رہے اس طرح کر کے یہ اس طرح منی ٹرائنگل بھی بن رہے تو آپ کے پاس ڈبل ٹریپل دولت آتی ہے امید ہے کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہے اب ان کے ہاتھ میں ہم مزید اچھے سائن دیکھ لیتے ہیں کہ اور کچھ کیا کچھ نظر آ رہے ہیں ان کے ہاتھ میں یہ ان کی لائف لائن ہو گئی ماشاءاللہ ان کو لمبی زندگی دے گا اس کے بعد یہ ان کی برین لائن ہو گئی تو اللہ تعالی نے ان کو بہترین دماغ دی ہے یہ ان کی جناب ہو گیا ان کی ہارٹ لائن یہ ان کی ہارٹ لائن ہے اور اب ان کی قسمت کی جو لکیر ہے وہ بھی ہم ڈراغ کر لیتے ہیں قسمت کی لکیر تھوڑا سا لگ کلر لے لیتے ہیں یہ ہے اب جو ان کی شورت کی لائن ہے شورت کی لائن عام طور پر یہاں سے سٹارٹ لیتی ہے یہ جترین نیچے سے سٹارٹ لے اور اس کینڈ ہوتا ہے اس جگہ پہ جا کے یہ اس جگہ پہ آتی ہے سن لائن سن ماؤنٹ پہ اب ان کی شورت کی لائن تقریباً آپ کہہ لیں یہ ہم اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تقریباً یہاں سے سٹارٹ لے رہی ہے تو تقریباً کہا جا سکتا ہے کہ چالیس کے بعد ان کی زندگی میں روپیا پیسہ زیادہ اے گا اور پچاس پہ جا کے کیونکہ شورت کی لائن اپنی پوری پاور کے ساتھ یہ نمودار اور یہ دل کی لائن پہ یہاں پہ انسان کی ایج تقریباً ففٹی ہو جاتی ہے جہاں پہ یہ برین کی لائن کے ساتھ یہاں پہ 35 سے 40 سال انسان کی ایج ہوتی ہے اس چیز کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے تب ہم انسان کی زندگی کے واقعات کو اچھے طریقے سے بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں یہاں پر میڈیکل سٹیگما بھی ان کے ہاتھوں میں نظر آ رہے ہیں تو ہیلنگز کوالٹی ان کے اندر بڑی اچھی پائی جاتی ہیں دوسروں کے دکھ درد بانڈنا اپنی باتوں سے دوسروں کو دلاسہ دینا ہیلپنگ لیچر کا ہونا یہ چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں اور یہ ماشاءاللہ گفتگو بھی بڑی اچھی کر لیتے ہیں جن لوگوں کے پاس ایسی یہ تین لائنیں ہونا ایسے لوگ اچھے زبردست کاروباری بھی ہوتے ہیں اور اپنی باتوں سے دوسروں کو امپریس کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں بزنس میں بڑی ترقی کرتے ہیں اور زندگی میں لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی کماتے ہیں یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے تو میں لائنوں کو تھوڑا سا یہ مٹال ہوں بھئی آپ کو بتاتا ہوں یہ سن لائن ان کی کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور کہاں تک جا رہی ہے یہ آپ زیادہ بے تردی کے سے سمجھ پائیں گے دیکھیں لی ایک یہ ان کی قسمت کی لگیر ہے یہ ان کی لکھ لائن ہے اب یہ ان کی خطے بزنس ہے یہاں پر بھی ایک لائن اوپر کی طرف جا رہی ہے یہ بھی سن لائن ان کی قسمت کی لائن کو یہ چیز سپورٹ کرے گی 35 سے 40 سال کی ایج میں ان کے پاس زیادہ روپیہ پیسہ دولت آنا شروع ہو جائے گی تقریباً 35 کے بعد اور اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو سن لائن کی یہ دو تین لائنیاں میں نظر آ رہی ہیں تو تقریباً پچاس سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ ان کو بے انتہا نیم فیم دے گا بینٹ بینس بھی ان کا بنے گا اور پروپرٹی بھی بنے گی اور اللہ تعالیٰ ان کو عزت دولت شورت سب کچھ عطا کرے گا یہ چیز آگئی مون ان کا زبردست ہے دیکھ لیں انہوں نے پیرونے ملک سفر کی ہے ظاہر ہے اس وقت یہ یوکی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے یہ لیکھیں یہ سفر کی لائنیں اگر آپ کے پاس اس طرح کی سفر کی لائنیں ہو ان کا اس طرف ہو یا اس طرف ہو یہ آپ کو ٹریول کرواتی ہیں اس طرف ہو تو ان کے حد میں ماشاءاللہ سفر کی کافی لائنیں موجود ہیں تو بالکل یہ یورپ میں جائیں گے یورپ کے علاوہ اگر یہ کینیڈا امریکہ کی طرف بھی جانا چاہیں تو ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی یہ سفر کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد ایک اہم جو لائن یہ کہنا ان کے ہاتھ میں چیز وہ ہے ان کا یہ مول یہ مول دیکھیں آپ یہ ہے ایریا ان کا مریخ مصبت کا مریخ مصبت پر یہ مول کا ہونا یہ کوئی بہت اچھا سائن نہیں سمجھا جاتا مریخ پہلے تو آپ مریخ کو سمجھے رہے ہیں کہ مریخ پلینٹ کردہ کیا ہے مریخ ایک گرم پلینٹ ہے یہ انسان کے اندر غصے کو بڑھکاتا ہے انسان کے اندر حوصلہ اور جرت بھی انسان کو دیتا ہے لیکن جب یہ حوصلہ جرت یا غصہ آپ کا بگڑنا شروع ہو جائے تو مول جو ہوتا ہے وہ اس چیز کو تھوڑا سا بگاڑ سکتا ہے ان کے اس مول کی وجہ سے ان کے اندر غصہ زیادہ ہو سکتا ہے ان کے اندر ایگو بڑھ سکتی ہے یہ تھوڑے زدی ہو سکتے ہیں ان کے اندر غصہ زیادہ بڑھ سکتا ہے یہ غصے میں آکے غلط لسیاں لے سکتے ہیں اور آپ یہ اپنا نقصان کر سکتے ہیں تو یہ مول ان کو کسی لڑائی جھگڑے میں بھی انوالف کر سکتا ہے ان کو کسی اور چھوڑ کے ان پر کوئی کیس بھی بند سکتا ہے یعنی ان کو کسی کوڑ کے چیرینگ کا سامنا زندگی میں ضرور کرنا پڑے گا کیونکہ جب آپ کے مریخ مصبت پر اتنا بڑا مول ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ ایسا زندگی میں ضرور ہوتا ہے کہ آپ کبھی کبھی قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں یا آپ سے کچھ غلط ہو جاتا ہے جانے ان جانے میں جس کی وجہ سے آپ کو ایک دفعہ کوڑ کے چیری بھی جانا پڑ سکتا ہے تو ان کو تھوڑا سا مطاعت رہنا ہوگا اس کے علاوہ زندگی میں جھٹے الزاموں کا لگنا کسی بدنامی کا سامنا کرنا پڑنا اس چیز کے بھی چانسز یہ بڑا دیتے ہیں جب مول آپ کے ہاتھ میں ہو تو اب جناب ان کے ہاتھ میں اور ہم چیزیں دیکھ لیں کسمت کی لائن ماشاءاللہ یہ بتا رہی ہے شہرت کی لائن بھی یہ بتا رہی ہے جب آپ کے پاس اتنی زبردست کسمت کی لائن ہو تو آپ کی زبردست جوب بھی ہو جاتی ہے اور آپ زندگی میں ترقی بھی بڑی کرتے ہیں یہ اتنی بڑی کسمت کی لائن شہرت کی لائن ہو تو آپ روپیہ پیسہ دولت بھی کماتے ہیں اور نیم فیم اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دولت شہرت بھی دیتا ہے اور جب یہ ٹرائی اینگل آپ کا مل جائے خطے مرکری سے بننے والا اور دماغ کی لائن اور کسمت کی لائن سے مل کے بننے والا یہ آپ کے پاس منی ٹرائی اینگل ہو اور اس پر ایسے سفر کی لائنیں بھی ٹچ ہو رہی ہوں تو یہ بھی انسان کو کروڑ پتی عرب پتی بنا دیتا ہے یہ بڑا غیر معمولی سائن ہے ہر بندے کے ہاتھ میں یہ ٹرائی اینگل بھی کوئی نہیں ہوتی اور یہ لائنیں بھی سفر والی لائنیں بھی کوئی نہیں ہوتی اچھا اس کے بعد جناب اب ہم ان کا کریں گے رائٹ ہینڈ کی بات کریں گے رائٹ ہینڈ کو دیکھ لیتے ہیں کہ رائٹ ہینڈ ان کی زندگی کے بارے میں ہمیں کیا کچھ بتاتا ہے تو سب سے پہلے ان کی لائف کی بات کریں گے لائف ان کی ماشاءاللہ لمبی ہے اور یہ یہاں پہ آکے ہلکا سا پریک آیا اور پھر اس کے بعد یہ ایسے چلتی ہے تو یہ یہاں پہ آکے جو ہے وہ تھوڑا سا زندگی میں پرابلم آ سکتی ہے یہاں پر ان کو بیماری یا کسی آدھسے کا شکار ہونا یا کسی بیماری کا شکار ہونا اور یہ ٹائم بنتا ہے تقریبا ساٹھ سال کے قریب ففٹی فائف سے سکسٹی کے قریب تو یہاں پہ ان کو بالکل صدقہ دینا چاہیے صدقہ تو ہے ہر ہر انسان کو ویسے بھی دینا چاہیے یہ ہر مہینے میں لازم ہی آپ صدقہ پاکستان بھی دیں اپنے جو غریب ہیں کوئی یتیم ہے کوئی یتیم بچہ ہے اس کی طرف پیسے بے دیں کوئی بیوہ عورت ہے اس کی طرف پیسے آپ بے سکتے ہیں کوشش کریں اپنے خاندان میں ہی اپنے قریبی رشتہ داروں میں آپ صدقہ جو ہے وہ لازمی دیں صدقہ جو ہوتا ہے وہ آپ کی زندگی کو بڑھا دیتا ہے اگر آپ کی زندگی میں کوئی حادثہ ہونے والا ہو تو اس حادثے سے آپ کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے اور اسی طرح اگر کوئی بہت بڑی بیماری ہو تو اس میں بھی آپ جو ہے نا وہ بچ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاص مدد آپ کو مل جاتی ہے اب جناب ان کے ہاتھ میں اور کیا چیز ہمیں نظر آ رہی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا چیز نظر آ رہی ہے ایک جو علم پامسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے بڑی زبردست چیزیں موجود ہیں ان کے ہاتھ میں یہ کہیں یہ ان کی لائف لائن ہو گئی اب ان کی دل کی لائن نے کیا کیا ہے یہ دل کی لائن بالکل سیدھی ہو گئی ہے یہاں پہ آئی ہے اور ایک شاہش کی باہر بھی نکلی ہے اور یہاں سے دماغ کی لائن بھی باہر نکلی ہے لیکن یہ دماغ کی لائن اور دل کی لائن آپس میں جڑی بھی ہے اور دل کی لائن الگ ہوئی ہے اور برین لائن بھی الگ ہوئی ہے اب اس چیز کا کیا ہوتا ہے میننگز یہ جناب ہوتی ہے ایک سیمی سیمین لائن اس کو آپ بول سکتے ہیں یہ کمپلیٹ سیمین لائن نہیں ہے یہ سیمی سیمین اس لیے ہے کہ اس میں دل کی لائن اور دماغ کی لائن نے آخر میں جا کے ملنے کے بعد ایک ایک الگ الگ رستہ بھی اپنا تلاش کی ہے تو جب ہارٹ لائن اور برین لائن آپس میں ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے ایسے لوگ انتہا درجے کے زدی ہوتے ہیں سیمین لائن والے انتہا پسند ہوتے ہیں جو کچھ ان کے دل میں آ جائے یہ کسی چیز کا تھان لیں ہنڈر پسند ہی اس کام کو کر کے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بے تہاشا جرت بھی رکھی ہوتی ہے بے تہاشا ان کے اندر انرجی ہوتی ہے اور یہ زیادہ سوچتے نہیں ہیں بہت زیادہ نہیں سوچتے کچھ دل ان کے دل میں کوئی بات آ گئی انہوں نے یہ کرنا ہے تو کر گزریں گے دماغ میں کوئی بات آ گئی یہ کرنا ہے کر گزریں گے دل کی بات بھی مانیں گے دماغ کی بات بھی مانیں گے کیونکہ دل اور دماغ کی لائن میں گیپ کوئی نہیں ہوتا یہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے کبھی کبھی ان کو فیصلہ کرنے میں مشکل پیش بھی آتی ہے کبھی کبھی یہ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں جب آپ کی برین لائن ایک پوائنٹ آپ سمجھ لیں جب آپ کی زندگی کی لائن ایسے شروع ہو برین لائن آپ کی ایسے شروع ہو دل کی لائن آپ کی ایسے شروع ہو یعنی کہ اس کے درمیر ایسے گیپ ہو دل کی لائن اور برین لائن میں جب اتنا فاصلہ ہوتا ہے تو پھر یہ فاصلہ انسان کو دل کو اپنی لیمٹ میں رہنے دیتا ہے دماغ کو اپنی لیمٹ میں رہنے دیتا ہے دل اپنی لیمٹ میں رہ کے جو دل کی فیلنگز ہوتی ہیں محبت پیار روحانیہ سپرچوالٹی وہ جو دل کے معاملات ہوتے ہیں وہ انسان دل کے معاملات کو بلکل الگ سے لے کے چل رہا ہوتا ہے دماغ کی بلکل الگ ہوتی ہے دماغ آپ کو بتاتا ہے کہ جناب آپ نے زندگی میں ترقی کرنی ہے آگے بڑھنا ہے اور ہر صورت اپنا فائدہ سوچنے لیکن دل آپ کو روکتا بھی ہے جب دل کی لائن میں ایسے گیپ ہوتا ہے تو وہ دماغ کو روکتا بھی ہے کہ جناب صرف اپنا فائدہ نہیں سوچنا آپ نے اس دنیا میں جو آپ کے غریب رشتہ دار ہیں آپ نے ان کا بھی سوچتے ہیں دنیا میں جو آپ کے رشتہ داروں کے لعوہ دوسرے غریب اور مجبور لوگ ہیں آپ نے ان کا بھی سوچنے ہیں ان کے دل اور دماغ کی لائن میں گیپ جو ہوتا ہے یہ اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں دماغ اپنی لیمٹ میں رہ کے کام کرتا ہے اور دل اپنی لیمٹ میں رہ کے کام کرتا ہے لیکن جب یہی لائنیں ایسے گڈ مڈ ہو جائیں آپس میں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دل کے فیصلے دماغ کے فیصلے آپس میں گڈ مڈ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو سین کرنے میں مشکل پیش آتی ہے انسان غلط غلط فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے یہی چیز انسان کے اندر زد اور غصہ بھی بڑھا دیتی ہے اور انسان جب کوئی ڈسین لے رہا ہوتا ہے تو وہ اس وقت وہ بہت زیادہ سوچ نہیں رہا ہوتا یہ دوسروں کی فیلنگز کا زیادہ خیال نہیں کر رہا ہوتا ایسا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے وہ بلکل ٹھیک کر رہے اور ایسے انسان جو ہوتے ہیں چاہے وہ غلط فیصلہ کریں صحیح فیصلہ کریں مشورے بہت کم کرتے ہیں اور جو کچھ ایسے لوگوں کے دل میں آ جاتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں کبھی کبھی ان کی میریج لائف بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے میں نے ایسے لوگوں کی جن لوگوں کی دل اور دماغ کی لائنہ اپس میں ملی ہوتی ہے ان لوگوں کی شادی شدہ زندگی میں لازمی مسئلے بنتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا متعات رہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ اپنے پارڈنر کی فیلنگز کو بھی سمجھیں اپنے رشتوں کی فیلنگز کو سمجھیں پھر یہ زیادہ بہتر طور پر زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں میرے خیال ہے آپ کو اس پوائنٹ کی سمجھ آ گئی ہے یہاں پر یہی ان کے ساتھ ہوئے کہ دماغ کی لائن بڑی زبردست طریقے سے یہ زندگی کی لائن ہے دماغ کی لائن ایسے گئی ہے پھر یہ نیچے کی طرف آ گئی ہے دل کی لائن اس کے ساتھ جڑی ہے اور یہ پھر اوپر کی طرف چلی گئی ہے تو جب یہ صورتیں آ لوگی تو ان کو زندگی میں تھوڑے دکھیں بھی ملیں گے دکھ بھی ملیں گے اور یہ سینسٹیو بھی بہت زیادہ ہیں باتوں کو فیل بھی بہت زیادہ کریں گے ان کے اندر غصہ بھی بڑھ جائے گا ان کے اندر ایگو بھی بڑھ جائے گی اور ان کے اندر کبھی کبھی یہ کنفیوز بھی ہوں گے فیصلے کرنے میں یہ ساری چیزیں میں ڈسکس کر چکا ہوں یہ سارا اس وجہ سے ہوگا کہ یہ لائنیں یہاں پر آکے مل جاتی ہیں دل کی لائن کا اور برین کی لائن کا اس طرح مل جانا لیکن جہاں پہ دل کی لائن الگ ہوتی ہے عمر کے اس حصے میں یہ اپنے دل کے الگ الگ فیصلے کریں گے دماغ کی لائن یہاں سے نیچے کی طرف آ جاتی ہے وہاں پہ دماغ اپنا ایک الگ فیصلہ کرے گا تو یہ پھر دل کا اور دماغ کا ایک خوبصورت کمبینیشن بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے زیادہ پرابلم اس وقت بنتی ہے سیمیل لائن والوں کو جب ان کی دل اور دماغ کی لائن ہی ایک ہو اس طورت ان کی زندگی میں بہت زیادہ ڈیسٹر بتاتی ہے یعنی کہ یہ والی لائن کوئی نہ ہو یہ والی لائن بھی کوئی نہ ہو بس یہ سیدھی سیدھی زندگی کی لائن ہو اور دل اور دماغ کی یہ صرف ایک ہی لائن ہو اس صورت میں ایسے لوگوں کی زندگی میں بہت زیادہ ایسے لوگ زدی بھی ہو جاتے ہیں اور جب ان کا ہاتھ بڑا ہوتا ہے مریخ مصبت بھی کافی ہیوی ہوتا ہے مریخ منفی بھی ہیوی ہوتا ہے تو ان لوگوں کے اندر زد اور غصہ بھی بڑھ جاتا ہے اور ایسے لوگوں کے اندر ایگو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہیں باقی ایک لائن یہاں سے تھوڑا سٹھا چوکے ایسے مون کے ساتھا چو رہی ہے تو یہ کہلیں کہ ہلکا سا خطے عیاشی کی طرف بھی بات جا رہی ہے اور زندگی میں سفر کی طرف بھی یہ لائن نمائنگی کرتی ہے کہ آپ سفر بھی کر سکتے ہیں اور ہلکا ہلکا آپ کے اندر مادیت پسندی آپ کے اندر جنسی خواہشات کا بہت زیادہ بڑھ جانا یہ چیزیں آپ کے اندر بڑھا سکتی ہے یہ والی لائن جو ہے تو تھوڑا سا متات رہنا ہوگا اگر آپ پر شیطان کا حملہ زیادہ ہوتا ہے وہ آپ کو گمراہ کرتا ہے ظاہر ہے بندہ آل ریڈی یورپ میں ہو جوان ہو ینگ ہو تو وہ گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہے تو آپ کو جناب یہاں پر تھوڑا سا گناہوں سے بچنا پڑے گا عام بندے کی نسبت شیطان کا پر زیادہ اٹیک ہوگا یہاں پر ان کی قسمت کی لائن بڑی خوبصورت ہے یہاں پر بھی ان کا ماشاء اللہ ڈبل منی ٹرائنگل بن رہے ہیں اور یہاں پر ان کو اللہ تعالیٰ نے شورت کی لائن بھی دی ہے تو جب ان کے پاس یہ قسمت کی لائن زبردست ہوگی یہاں پر ان کے پاس منی ٹرائنگل بھی ہوگا تو زندگی میں روپیا پیسہ دولت یہ بے تہاشا کمائیں گے اگر ان کی زندگی میں پرابلم آئیں گے تو غصہ زد اور ان کی ایگو اور فیصلے پراپر ٹھیک وقت پر ٹھیک فیصلے کرنا یہ اس چیز میں یہ گلتیاں کر سکتے ہیں کہ یہ غلط فیصلے کریں غلط سین لیں اس کی وجہ سے یہ زندگی میں ہو سکتا ہے روپے پیسے کا بھی نقصان کریں اور بعض دفعہ ان کی میریج لائف میں بھی مسئلے بن سکتے ہیں تو اب ہم ان کے ہاتھ میں تقریباً یہ ساری چیزیں دیکھ بیٹھے ہیں اور مزید اب ہم ان کی جو میریج لائف ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ ان کی جناب شادی کی لائن ہے تو شادی کی لائن دیکھیں جی یہ ہے ان کی یہ جو اوپر نظر آ رہی ہے اس پہ میں نے لائن ٹرانی کی یہ جو دائرے کے اندر ہے یہ ان کی شادی کی لائن ہے تو دیکھیں یہ بڑی مدہم سی ہے کمزور ہے پھر یہاں پہ ایسے کٹ سے آئے ہیں تو ہنڈر پرسنٹ ان کی میریج میں مسئلے بنیں گے پرابلم بنیں گے اور شادی بھی یہ تھوڑی لیٹ کریں گے کیونکہ یہاں تک اگر ہوتی تو پچی سے تیس سال کی عمر میں ان کی شادی ہو جانی تھی اب اگر ان کی شادی پچی سے تیس سال کی عمر میں اگر یہ شادی کرتے ہیں کوئی بھی اور یہاں پر شادی کی لائن ٹھیک نہیں ہے ہلکی لائنیں ہیں تو ان کی شادی نکام ہو سکتی ہے اور یہ جو ان کی شادی کی لائن شو بھی ہو رہی ہے اس میں بھی تھوڑے بہت پرابلم شو ہو رہی ہیں تو ہنڈر پرسنٹ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی شادی میں پرابلم آ سکتے ہیں اور انڈرسٹینڈنگ میں بھی مسئلے بنیں گے تھوڑے پرابلم بنیں گے اب رائٹ ہینڈ پر اگر ہم شادی کی لائنز کو دیکھیں تو یہاں پر بھی صورتحال تھوڑی مجھے گڑ بڑی لگی ہے یہاں پر بھی بہت یا تو کیمرے میں تصویر صحیح نہیں بن رہی بہت ہی بارال مدم لائن ہے اگر دارک ہوتی تو کیمرہ پکڑتا ہے ان کو کیمرے نے ان کو پکڑا ہی لیکن یہ بہت ہلکی مدم لائن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں یہ میں بھی ہو سکتا ہے دو شادیاں کریں ان کا پہلا ریلیشن بریک ہو جائے اور بریک ہونے کے بعد سیکنڈ ریلیشن جو ہے وہ ان کا چانس ہے کہ وہ شاید کامیاب ہو جائے گا لیکن سیکنڈ میبی کیونکہ یہاں پر بھی کوئی زیادہ بہت گیری لائن نہیں ہے تو ان کی چاہے ایک شادی ہو یا دو شادیاں ہو ان کی شادیوں میں مسئلے پرابلم بن سکتے ہیں تو فرینڈز تقریبا ہم نے ان کے رائٹ ہینڈ کو بھی ڈسکس کر لی ہے لیفٹ ہینڈ کو بھی ڈسکس کر لی ہے اگر آج آپ کو اس ویڈیو میں بہت کوئی سیکھنے کو ملے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک بھی کریں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا باقی جن فرینڈز نے حادری کروانا ہے میرے اسی ویڈس اپ نمبر پہ رابطہ کریں اپنا نام اور ریٹ آف برت بیجیں اپنے دونوں ہاتھوں کی تصویریں بیجیں تو پھر انشاءاللہ آپ غلوش و برچارڈ بھی بنیں گا اور آپ کی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ریڈنگ بھی ہوگی باقی چارجز ہیں وہ آپ کو بتا دی جائیں گے جب آپ میرے ویڈس اپ پہ رابطہ کریں گے فرینڈز اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھے اپنی حفاظت میں رکھے آمین سم آمین اللہ حافظ